حکومت نے عوام پر پیٹرل بم گرا دیا پیٹرل کی قیمت میں 6 روپے اضافہ نئے قیمت 98 روپے 83 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہائز پیڈ ڈیزل بھی 6 روپے مہنگا 117 روپے 43 پیسے فی لیٹر ہو گیا مٹی کا تیرہ اور لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 33 روپے فی لیٹر اضافہ نئے قیمتوں کا اطلاق رات بارہ بجے سے ہو گا بیوروکریسی کے معاملات کیسے بہتر بنائے جائیں چار سابق چیف سیکرٹری سمیت عالی بیوروکریسی کی اہم بیٹک چیف سیکرٹری یوسف نسیم کھوکر کی تمام افسران کو کھانے کی دعوت عالی بیوروکریٹ پی ٹی آئی حکومت پر برس پڑے افسران کے بار بار تبادلوں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں پنجاب کے محکموں میں کام رک گئے کئی معاملات میں سیاسی مداخلت ہو رہی ہے افسران کی گفتگو وفاق اور پنجاب میں افسران کا دروس انتخاب نہ ہونے پر بھی تحفظات وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان کو اہم اختیارات مل گئے شہباز گل کو تمام صوبائی محکموں کی کارکردگی جانچنے کا اختیار ہوگا صوبے بھر کے کمیشنرز ڈپٹی کمیشنرز آئی جی آر پیوز اور ڈی پیوز کو مراسلہ جارے عثمان بزدار پنجاب کے کپتان ہے جو ذمہ داری لگائیں گے پوری کروں گا شہباز گل کا ٹوئیٹ احتجاج اور دھرنے کے بعد پلاسس کا بھی بائیکارٹ پروفیسرز اینڈ لیکچراز اسوسییشن کا فیصل چوک میں دھرنا ساتھ میں روز میں داخل آج سے پورے پنجاب میں کلاسس کے بائیکارٹ اور کالجز کے باہر دھرنے دینے کا اعلان کر دیا کالجز میں دس بجے کے بعد تدریسی عمل کا بائیکارٹ کریں گے صدر پی پی ایل اے حافظ عبدالقالی کی گفتگو حکومت نے لیفٹ کروائی ناساتھ ازا کی ہوئی شنوائی مطالبات منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کی دھمکی پروفیسرز کے بعد یو ای ٹی کے اصادزہ بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار یونیورسٹی میں ہائر ایڈگیشن ڈپارٹمنٹ کی مداخلت نامنظور یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹکنالوجی کے اصادزہ کی پریس کانفرنس مطالبات تسلیم نہ ہونے پر کلاسز کے بائیکارٹ کی دھمکی یونیورسٹی کو ہم چلاتے ہیں سیکیرٹری ایچی سی نے ہی اصادزہ جی ٹی روڈ پر احتجاج کا بھی اعلان عدیات کے قیمتوں میں سو فیصد اضافہ نامنظور ڈرگ لائرز فورم میدار میں آگئی واحدت روڈ پر اہم اصلاح صدبیات تھی قیمتوں میں اضافہ غیر قانونی کرا دی دیا سی ای او ڈریپ شیخ اکتر کو برطرف کرنے کا مطالبہ بیس اپرل سے ملک گیر احتجاج کی دھمکی سوچ بجلی نہ تھانا کلچر شہر میں پولیس کے نیجی ٹارچر سیل کا انکشاف بادامی باق پولیس نے سولہ سالہ طالب ان کو مبینہ غیر قانونی حراست پہ لیا اور پھر مقامی فیکٹری میں بنا گئے ٹارچر سیل میں قید کیا لواحکین کا اہل علاقہ سے مل کر بادامی باقتانے کے باہر شدید احتجاج پولیس اہل کار کی ٹھکائی کر دی اور ہتکڑیوں میں جکڑے تالبیل محسن کو بازیاب کرا لیا سی سی پیو کا نوٹس ایس ایس پی آپریشنز کو تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرنے کے ہدایر بھٹا چوک میں شوہر نے بیوی پر مبینہ طور پر پیٹرل چھڑک کراک لگا دی سنتیس سالہ رزوانہ نامی خاتون کی حالت تشریشناک جنہ ہسپتال منتقل خاتون کا پچانوے فیصد جسم جھلس چکا شوہر نند اور بیٹے نے مل کر جلایا آلہ سواری بہترین سہولیات کھانے پینے کا اندہ انتظام ٹی وی وائ فائے ساؤنڈ سسٹم بھی موجود ملک کی پہلی وی وی آئی پی ٹرین نان سٹاپ جنہ ایکسپریس لاہور سے کراچی چلی گئے ٹرین دو سو باسٹھ مسافر سوار تھے پندرہ گھنٹوں میں کراچی پہنچے گی پندرہ اپریل سے گرین لائن ٹرین کا لاہور سے کراچی کا ٹکٹ پین سٹھ سو روپے میں ملے گا ملک کو لوٹنے والوں کو پیسہ واپس کرنا ہی پڑے گا وزیراعظم اور پارٹی کرپشن کے خلاف اپنے مواقف پر قائم ہے تنخواہوں میں اضافے قابل غلط طور پر پیش کیا گیا وزیراعظم نے مسترد کیا مشیر وزیراعظم نئے ملاق کی میڈیا سے گفتگو کلین این گرین موہم کے تحت گجمتہ انٹرچینج پر چیئرمن پی ایچ اے یاسر گلانی کے ہمراہ پودا لگایا شجرکاری موہم میں پرائیوٹ سیکٹر کو بھرپور مدد فراہم کرنے کا اعلان نوہ کورٹ پولیس کی کارروائی آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی فیکٹری پکڑ لی بھارے مددار میں بارودی مواد برامد دو ملزن گرفتار آتش بازی کے سامان میں دستی بم پٹاکے اور دیگر سامان شامل مالکان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی پولیس پانچوی اور آٹھوی جماعت کے نتائج کا اعلان پانچوی کے امتحان میں کامیابی کا تناسب 88 فیصد اور آٹھوی کا 87 فیصد رہا لاہور کا کوئی بھی تالوے ایلن ٹاپ 3 پوزیشنز میں نہ آسکا لیا کی طوبہ مریم اور اکارا کے محمد حمزہ کی پانچوی جماعت میں پہلی پوزیشن مظفرگڑ کے محمد شرجیل اور ویہاری کی شہوار انم کی آٹھوی جماعت میں اول پوزیشن رہی امریکی شہری رکشہ چلا کر کراچی سے لاہور پہنچ گیا گورنر پنجاب نے گورنر ہاؤس میں خوش شام دیت کہا گورنر کی آدھ گھنٹے امریکی شہری ایلیکزینڈر سے ملاقات گورنر چودری سرونے خود بھی گورنر ہاؤس میں رکشہ چلایا پاکستان میں سیاہوں کی سیکیورٹیز میں تمام سہولیات یقینی بنائیں گے گورنر کی گفتبت فواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کا انداز پاک ویلز اور پی ایچ اے کے اشتراک سے پاک فوش کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کار اور موٹر سائیکل ریلی لیبرٹی چوک سے جلانی پارک تک ریلی میں شہریوں کے بھرپور شرکت چیئرمن پی ایچ اے یاسک گلانی نے بھی بائیک ریلی کے انتظامات دیکھے سرپریس تندرمن اشاعت دین اسلام علامہ منیر احمد یوسفی کی طبیعت ناساس مفتی منیبر رحمان نے علامہ منیر احمد یوسفی کی عیادت کی صحتیابی کے علیے دعا کی مفتی منیبر رحمان کا کہنا ہے کہ مونیر احمد یوسفی جیسے علامہ دین قوم کا قیمتی سرمایہ ہے سوئی نورڈن گیس کی ڈومیسٹک ویجلنس ٹیم کی گیسٹوروں کے خلاف کارواہیاں شیرہ والا پرانا کہنا اور میسٹری شاہ میں گیسٹوری پکڑ لی تین کنیکشنز منکتہ جرمانے بھی کیے گئے اسد جعفید وڑائیت سنچرل جیل فیصل آباد سے سپریڈنٹ کیمپ جیل لاہور تائینات کیمپ جیل سے قیدی فرار ہونے کے بعد سپریڈنٹ کیمپ جیل کو موطل کیا گیا تھا موٹیویشنل سپیکر اور کوز ڈاکٹر شوانہ مفتی نے ڈیفنس میں کاؤنسلنگ سینٹر کا افزتہ کر دیا معروف کلوکار، آریف لوہار اور بلاس سعید کی بھی شرکت ڈاکٹر شوانہ مفتی کا کہنا ہے کہ لائف کوچنگ کا مقصد اپنے بہن بھائیوں کے مدد کرنا ہے لوگ اپنے مسائل پر بات کرنے سے ڈڑتے ہیں جنہ خدمت خلق اسوسییشن فلاہ انسانیت میں پیش پیش باغ جنہ میں ڈیڑھ سو مستحق بچیوں کی شادی کی تقریب جہیز کا سامان بھی دیا گیا تقریب میں چیف پیٹرن میہ داؤ دفزل جیپٹی میر میہ تارک اور ساوے کرکٹر مشتاق احمد کی بھی شرکت قومی ہیروز کی تصاویر ملکی ثقافت کے رنگ شہر کی دیواروں پر رنگوں کی بہار اے پی اے سکول موڈل ٹاؤن کی دیوار پر پینٹنگز دالب علموں نے تصاویر کے ذریعے امن کا پیغام دیا جیلانی پانک میں پھولوں کی نمائش کا پانچوں دن مختلف اقسام کے رنگ برنگ پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز چھٹی کے روز بڑی تعداد میں فیملیز کی آمد پھولوں کی بہار اور میوزک کے تڑکے نے ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا دیا جیلانی پانک میں فلاش و مقابلوں کے پوزیشن ہولڈرز کی پذیرائی صوبائی وزیر نماز سے نوازا اور حضرت مادھولال حسین کے اُرس کی تین روزہ تقریبہ چراغوں کی روشنیاں مچ جل رہا ہے لگاتار اکیتت مندوں کی ڈھول کی تھاپ پر دھمار